امیرکا میں صدی کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے جب دیش کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک لوگوں نے سور رگرہن دیکھا 38 سال کے بعد امریکا میں پون سور رگرہن دیکھا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ کروڑوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے ہمڑ پڑے امریکا کے اورگن سے لے کر کیریبین دیش کیوبا تک سور رگرہن کو لوگوں نے دیکھا کہیں پر پون سور رگرہن دیکھا تو کہیں پر آنشک لیکن اتصاہ چرم پر تھا وشیش میں آج ہم اسی سور رگرہن کی کہانی دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں کہاں کہاں سے دکھے گا سور رگرہن اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہوتا ہے سور رگرہن اور اس کے پیچھے وجہیں کیا ہیں ساتھی سے جڑے تمام مطقوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اگر ویگیانیکوں کی کیا رائے ہے اس پر یہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش امریکہ میں 38 سال بعد پونھ سور رگرہن کا نظارہ دکھا گیا امریکی میڈیا کے مطابق یہ اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سور رگرہن ہے سور رگرہن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس سور رگرہن میں خاص یہ وہ ایتھیہاسک تصویریں ہیں جنہیں امریکہ نے 38 سال بعد دیکھا سوری کے سامنے سے چاند جب گزرا تو دھیرے دھیرے سوری کو ڈھٹا چلا گیا اور پھر سوری چندرما کے پیچھے پوری طرح چپ گیا 1918 کے 99 سال بعد پہلی بار امریکہ میں ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک پورے علاقے میں سور رگرہن دیکھا گیا اس ایتھیہاسک موقع کا وہاں لاکھوں لوگ گواب نہ چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مہینوں پہلے سے ان لوگوں نے ان علاقوں میں ہوتل بک کرالیے تھے جہاں سے پول سور گرہن دیکھا جا سکتا تھا اس تھانیے سامے کے مطابق سوا دس بجے اوریگون میں پہلی بار سور گرہن دیکھا اور اس کے بعد امریکہ میں پورپ کی طرف یہ بڑھتا گیا دو پہل دو بچ کر 49 منٹ پر چارلز چن میں سور گرہن کا نظارہ ختم ہوا یعنی 112 کلومیٹر پٹی میں الگ الگ سامے پر لوگوں نے سور گرہن دیکھا امریکہ کے بیچوں بیچ اس علاقے میں سبھی ہوتل پوری طرح بھرے ہوئے تھے اور لوگ سڑکوں پر اتر کر سور گرہن دیکھنے کی کوشش میں جھٹے رہے کئی جگہوں پر لوگوں نے سنگیت کے ساتھ ساتھ نظارے کا آنند لیا اس اعتحاسک موقع پر کئی جگہ پر لوگوں نے شادیاں بھی رچائیں اس دوران امریکی انترکش اجنسی ناسا نے انترکش سے ویڈیو جاری کیا جس میں امریکہ کے اوپر سے کالی پرچھائی گزرتی دیکھی اور یہ تصویریں ہیں اوریگون کی جہاں پورن سور گرہن سب سے پہلے دیکھا آپ دیکھیں کہ فلائیور کے پاس کس طرح سیکرو لوگ جمع ہو کر اس پل کا گواہ بننے کے لیے بے قرار تھے امریکہ میں جگہ جگہ سے ایسی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس دوران خاص کالے چشمیں کی دکان ہر جگہ سجی ملی کئی لوگوں نے اس کے لیے ویشیش دوربین کا بھی سہارا لیا اوریگون میں پورن سور گرہن کے وقت پوری طرح اندھیرہ چھا گیا کے درست سے بہنے белہ کا پوچکہ BARĘ بچے میں سکوٹیز ہیں ، لیکن ہے ہمارا تسلائے اور کورنا چکر ہے مرضی میں سک جانت بھی مطلب کر رہا تو سکترین میں سکتے کھر اوٹک ہے میں نے یہ سبب سکتے ہیں یہ امید الفرزہ میں اللہ رہاہ ہوتا ہے یہ ایمیزی جیسے ہیں جو کبھی کہ میں نے مطلیف نہیں ہے چھوڑ سے دھیرے دھیرے پورن سورگرہن پورپ کی طرف پڑھا لیکن یہ پورن سورگرہن کا نظارہ صرف مدھے امریکہ کے لوگ ہی دیکھ پائے زیادہ تر شہروں میں آنشک سورگرہن ہی دیکھا گیا یوگ میں سٹیچو آف لیورٹی کے پاس ہزاروں لوگوں کی پھیر آنشک سورگرہن دیکھنے کے لیے امر پڑی امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی سورگرہن کا نظارہ دیکھا ایلینو سرانت میں سٹیڈیم میں لوگوں نے جمع ہو کر ایک ساتھ اس نظارے کا لطف لیا یہ ہے واشنگٹن کا ناشنال مال جہاں لوگ چشمے کے علاوہ خاص ینتروں کا بھی سہارا لے رہے ہیں لاؤس آنجلس میں ہزاروں لوگ میدان میں جمع ہو کر اس پل کے بھاگی دار بنے زیادہ تر امریکیوں نے زندگی میں پہلی بار پون سورگرہن کا یہ نظارہ دیکھا لہذا ان کا اتصا دیکھنے لائے تھا اس جہاز کی سواری لوگ کبھی نہیں بھولیں گے اوریگون کے اوپر سے یہ جہاز اس وقت گزرا جب پور سورگرہن دستک دی چکا تھا لوگوں نے جہاز کے بھیتر ہی اس کا لطف لیا ایک سو بارہ کلومیٹر کے دائرے میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سورگرہن کے ساکشی بنے اس کے بعد آٹھ جولائی دو ہزار چوبیس کو ہی وہ ویرل موقع آئے گا جب امریکہ کے دکشن پوروی دٹ سے اتر پوروی دٹ کو سورگرہن پار کرے گا حالانکہ دو جولائی دو ہزار انیس کو بھی امریکہ میں پورن سورگرہن دیکھا جائے گا لیکن یہ اتنے بڑے علاقے سے نہیں دکھے گا بیورو رپورٹ راج سبھا تیوی اور امریکہ کے علاوہ کئی علاقوں میں سورگرہن دکھا اتر امریکہ میں بسے کئی دیشوں سمیت باقی علاقوں میں حالانکہ یہ آنشک ہی رہا ادھر بھارت میں لوگ گرہن کا نظارہ نہیں دیکھ پائے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ سوموار کو امریکہ میں ادھر سو کا محب تھا اور کوئی قریب سو سال بات مل رہے اس موقع کا دیدار کرنے کے لیے خاص تیاریوں کے ساتھ پہنچا تھا امریکہ میں یہ گرہن کئی جگہ پورن روم سے دیکھنے کو ملا تو کچھ جگہوں پر آنشک طور پر بھی نظر آیا امریکہ میں ستھانی سمیت کے مطابق صبح 17 بجے اورگین کے لنکٹ تٹ سے سب سے پہلے سورگ رہن نظر آیا اس کے بعد ایڈاہو، پیومنگ، نیبرازکا، کنساس، میسوری، کینٹکی، ٹینیسی، جورجیا نورت کرولنا کے لوگوں نے کچھ کچھ دیر کے انترال کے بعد سورگ رہن دیکھا آخر میں دچھڑ کرولنا کے تٹ پر دو پہر دو بچ کر پچاس منٹ پر سورگ رہن ختم ہوا اس پورے علاقے میں قریب ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں لیکن دیش کے دوسرے حصوں سے بھی لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے پہنچے انمان ہے کہ اس طرح قریب بیس کروڑ لوگوں نے سورگ رہن کا نظارہ دیکھا امریکہ میں سو موار کو سارجریک آوکاش گھوشت کیا گیا تھا اس لیے جگہ جگہ خودساو کا نظارہ تھا امریکہ کے آس پاس کے دیشوں کے لوگ بھی آنش گروپ سے سورگ رہن کا نظارہ دیکھ پائے امریکہ دیش میکسی کو میں سورگ رہن صرف چھبیس فیصدی ہی دکھائی دیا اس کے باوجود لوگ یونیورسل سائنس میوزیم پہنچے اور اس عدبت خگولی اگھٹنا کا دیدار کیا میکسی کو میں انشک سورگ رہن دیکھا گیا تھا کیوبا میں بھی سورگ رہن کو لے کر خاص اتساہ دیکھا یہاں اول حوانہ کے مین پلازا میں سیکھڑوں لوگ چھٹے کیوبا میں آنشک سورگ رہن ہی دیکھا لیکن لوگوں کے اتساہ میں کوئی کمی نہیں تھی کچھ لوگ خود کے بنائے کرنوں کے ذریعے سورگ رہن دیکھنے موچے تو کئی لوگ آدھونک ٹیلیسکوپ کے ساتھ کیوبا میں یہ اتساہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ وہاں اکری بار سورگ رہن 1878 میں دکھائی دیا تھا جبکہ اگلا دو ہزار ایک سو پتیس میں دکھائی دے گا اس کے علاوہ امریکہ کے آس پاس کے کئی علاقوں میں چھائے بادلوں نے لوگوں کا مزہ کرکرا کر دیا حالانکہ فرانس کے کچھ حصتوں اور کینری آئی لینڈ میں بادل کم پونے سے لوگ آنشی گروپ سے گرہن دیکھنے میں کامیاب رہے حالانکہ بھارتی لوگ سورگ رہن کا نظارہ نہیں دیکھ پائے بھارتی سمجھ کے مطابق یہ گرہن رات میں 9 بچ کر 15 منٹ سے شروع ہوا اور 22 اگست انتبہ 2 بچ کر 34 منٹ پر ختم ہوا اس سمجھ بھارت میں رات ہوتی ہے تو ایسے میں یہاں سورگ رہن دکھائی نہیں دیا حالانکہ بھارت کے لوگ سورگ رہن کے دیدار ناسا کی ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتے تھے ناسا نے سورگ رہن کا لائیو پرسار نہ بھی کیا اس سال دو بار سورگ رہن ہو چکا ہے حالانکہ بھارت میں لوگ اس سال کے سب سے بڑے سورگ رہن کا نظارہ رات ہونے کی ویسے نہیں دیکھ پائے جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ کے ذریعے دیکھا لیکن اس درشے کو دوبارہ دیکھنے کے لیے لوگوں کو آپ قریب دو سال کا انتظار کرنا پڑے گا سوموار کو امریکہ کے لوگ یہ سدبود کھگولیا گھٹنا کے گواہ بنے یہ اس سال دوسرا اور سب سے بڑا سورگ رہن تھا اس سے پہلے اسی سال 26 فروری کو بھی لوگ سورگ کو چندرما کی اوٹ میں جانے کی گھٹنا کے گواہ بن چکے ہیں حالانکہ وہ ایک آنشک سورگ رہن تھا بھارت کے لائے دکشن اور پشم افریقہ دکشن امریکہ پرشاند اٹلانٹک ہن مہا ساگر اور انٹارکٹکہ کے زیادہ در حصوں میں لوگ اسے دیکھ پائے تھے اتنے سالوں بعد یعنی 99 سال بعد اتنا لمبا سورگ رہن ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں سورگ رہن پہلے نہیں دیکھے گئے یا ٹوٹل سولر ایکلپس نہیں دیکھے گئے سب سے لمبا شاہد ہی ہے اتنا لمبا ٹائم کوئی لینڈ میں دیکھتا تھا سی two thirds of دارتی پانی ہے ساہر ہے so many of the eclipses actually ساہر کے اوپر ہوتا ہے so اس لیے ہم دیکھنے کا بہت مشکل ہے but یہ پورا کا پورا امریکہ میں کانٹیننٹ کے پورا کا پورا مل گیا so لمبا ٹائم گراؤن سے ہم دیکھ سکتا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے اب اگلا پورن سورگ رہن دیکھنے کے لیے لوگوں کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا حالانکہ آگامی 15 فروری کو لوگ آنشک سورگ رہن دیکھ پائیں گے یہ سورگ رہن دکشن امریکہ پرشانت اور اٹلانٹک مہا ساگر کے علاوہ انٹارکٹکہ میں بھی دیکھا جا سکے گا اس کے بعد 13 جولائی کو بھی آنشک سورگ رہن ہوگا اسے دکشن آسٹریلیا پرشانت مہا ساگر اور ہند مہا ساگر کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا لگبہ کی ایک گرن جو ہوتے ہیں وہ دھرتی پر پچھلے اگر ہزار سال کو دیکھا جائے تو 1.5 یعنی ایک دشملہ پانچ بار ہر سال ہوتے ہیں زیادہ تر گرن دیکھے جا سکتے ہیں وہ جہاں انسان رہتے ہیں خوشکی کا ایریہ جو ہے وہاں نہیں ہو پاتے ہیں زیادہ تر کیونکہ تین حصہ پانی ہے دھرتی پر وہیں سے دیکھے جاتے ہیں پورے گرن یعنی پور گرن جس کو کہتے ہیں ان کی فریکوئنسی کہیں زیادہ کم ہوتی ہے آدھے والوں کی فریکوئنسی زیادہ ہوتی ہے سال 2018 کا آخری سورگرہن 11 اگست کو ہوگا اسے اتر پوروی یوروپ اتر پوروی ایشیا اتر ہی امریکہ اٹلانٹک اور آرکٹک کے لئے جا سکے گا اس کے بعد 5 اور 6 جنوری 2019 کو بھی آنشک سورگرہن ہوگا بشی میشیا اور پشانت مہا ساگر سے اس سورگرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا اگلا پورن سورگرہن 2 جولائی 2019 کو ہوگا اسے اتر ہی امریکہ کے دکشنی علاقوں دکشن امریکہ اور پشانت مہا ساگر کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا ایک ایمپورٹن چیز ہے اس گرہن ہونے کے سمیں پورن گرہن ہونے کے سمیں آپ کو سوریا کا آوٹر پورشن آوٹر اعتماسفیر بولے گا اپر اعتماسفیر بولے گا اس کو کارونا بولتا ہے اس کو آمتور بے نظر نہیں مہنے آتا ہے بیکاس سوریا is very very bright وہ بہت bright ہے اس لئے آپ کو آمتور پر نظر میں نہیں آئے گا بہت سوریا کا گرہن ہونے کے سمیں آپ کو وہ کارونا دیکھے گا 2019 میں اس کے علاوہ دو بڑی کھگولی اگھٹنائیں ہوں گی 11 نومبر 2019 کو بھد گرہ سورے کے سامنے سے گزرے گا سورے پر کالے تیل جیسے اس درشت کا دیدار دکشن پشم یوروپ دکشن پشم ایشیا افریقہ اتر امریکہ پرشانت اٹلانٹک اور ہند مہا ساگر میں کیا جا سکے گا سال کے آخر میں 26 دسمبر کو ولے سورے گرہن ہوگا ڈائیمنڈ رنگ یا سورے پر سنہری انگوٹھی بننے کے ادھوود درشت کو پشم یوروپ اور ایشیا کے زیادہ تر دیشوں کے علاوہ اتر پشم آسٹریلیا پشمی افریقہ پرشانت مہا ساگر اور ہند مہا ساگر کے لوگ بھی دیکھ پائیں گے اس کے بعد 2020 میں 21 جنوری کو ولے سورے گرہن اور 14 دسمبر کو پورن سورے گرہن دیکھا جا سکے گا محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیگم مرتضہ راج سبھا ٹی وی 21 اگست کو دکھا سورے گرہن اس سال کا دوسرا سب سے بڑا سورے گرہن تھا اس سال کا پہلا سورے گرہن 26 فروری کو لگا تھا آئیے جانتے ہیں سورے گرہن کن پرستیتیوں میں ہوتا ہے سورے گرہن کا دھرتی پر کیا پربھاو پڑتا ہے اور سورے گرہن کے دوران کیا احتیاط برتنا ضروری ہے سورے گرہن برہمان کی بڑی اور انوکھی خگولیے گھٹناوں میں سے ایک ہے برہمان میں جب کوئی گرہ کسی دوسرے گرہ سے پوری طرح یا آنشک روپ سے ڈھک جاتا ہے تو اسے گرہن کہتے ہیں سورے ایک پرکاش پند ہے برہمان میں کئی گرہ اپنی اپنی ککشاؤں میں رہتے ہوئے سورے کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اس دوران جب چندرما پرتوی اور سورے کے بیچ آ جاتا ہے اور سورے پر چندرما کی چھایا پڑنے لگتی ہے تو اس تھتی کو سورے گرہن کہتے ہیں سورے گرہن اوسطن 18 مہینے میں ایک بار ہوتا ہے چندرگرہن کے اُلٹ سورے گرہن کےول کچھ منٹوں کا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی چاند درتی اور سورج کے بیچ آتا ہے سپوس ہم دونوں کے بیچ میں اور ایک کیمرہ کے بیچ کوئی بیچ میں آیا تو کیا ہو جائے گا میں کیمرہ میں نہیں دکھے گا مجھے گرہن ہو گیا ہے اسی طرح کیمرہ کو آپ درتی سمجھو مجھے آپ سورے سمجھو بیچ میں چاند آ گیا تو سورے کا گرہن ہوتا ہے سورے گرہن میں چندرما سورے کے کچھ حصے کو ہی ڈھک پاتا ہے بلے سورے گرہن کے دوران چندرما کی چھایا سورے کے کیول مدھر حصے میں پڑتی ہے اور سورے کے بھاری حصے میں پرکاش دکھائی دیتا ہے اس دوران سورے ایک کنگن کے سمان دیکھتا ہے جسے بلے سورے گرہن کہتے ہیں سیدھی بات ہے چھایا پڑھنے کا سوال ہے جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے پرکاشو اور سورج کے تو چاند کا سایا پڑھتا ہے ہمیں سورج دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے اور جب پرکاشو بیچ میں آ جاتی ہے تو سورج کی کرنے پڑھنا بند ہو جاتی ہے چاند کے اوپر چاند گرہن ہو جاتا ہے سورے گرہن کے دوران کئی احتیاط برکنی کی سلا دی جاتی ہے ویجیانکوں کے انسار سورے گرہن کی دوران پریتھوی کے اتری اور دکشنی دروہوں پر نکاراتمک اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوری گرہن کی دوران سامدھانی بردنے کی سلا دی جاتی ہے سوری سے آلٹرا وائلٹ کرنے نکلتی ہیں جو انزائم سسٹم پر اثر ڈالتی ہیں سوری گرہن کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے ایسا کرنے پر آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے ویجیانکوں کے انسار وشیش ٹیلیسکوپ یا وشیش قسم کے چشمی کے ذریعے ہی سوری گرہن کو دیکھنا چاہیے سوری گرہن دیکھنے کے لیے سولر پلٹر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو نورملی کرنے نکل رہی ہوتی ہیں جو ہمارے آنکھوں کے لیے گھاتک ہوتی ہیں صرف آنکھوں کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں جو گھاتک ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر ہم کیونکہ دیکھ سکتے ہیں سورج کو اس لیے وہ ہماری آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں سورج گرہن کو ہمیشہ فلٹر لگا کر کے ہی دیکھنا چاہیے ورنہ ریٹنا جل سکتا ہے ہمارا اور اس سے ہم اندھے ہو سکتے ہیں اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ اس کو فلٹر لگا کر کے دیکھا جائے سورج گرہن کے دن کا ویجیانکوں کے لیے خاص مہتوہ ہوتا ہے اس دن ویجیانک برہمہان کے خگولیے گھٹناوں سورے کے کرنوں اور ان کی پرکرتی کا ادھیان کرتے ہیں اس ورہاں برہمہان کے کئی انسلجے تتھیوں پر بھی شود کرنے کا افسر ملتا ہے محمد فاتی ٹیپو کے ساتھ امرتہ چورسیا راج سبھا ٹی وی دنیا بھر کے ویجیانک اور عام لوگوں کے لیے سورج گرہن ایک ادبھت خگولیے گھٹنا ہے لیکن اسے لے کر کئی مِتھک بھی ہیں دنیا کے کئی دیشوں میں گرہن کو گرہوں کی چال اور انشت سے بھی جوڑا جاتا ہے لیکن ویجیانک انہیں خارج کرتے ہیں ویجیان ہو جوتش یا دنیا کے کئی مِتھک سورج پر جو آمرائے ہے وہ یہ کہ سمپون برہمان سورے کے جاروں اور ہی چکر لگاتا ہے لیکن سورج سے جڑے دوسرے تتھیوں اور مِتھکوں پر آج بھی کئی مطبید ہیں بھارتی سنسکرطی میں امرت منتھن اور راہو کےتو جیسے دہتیوں کی کئی دھارنائیں اور کم بدنتیاں جڑی ہیں تو امریکہ جیسے دیش میں بھی گرہن کو آنے والے پرلے کا پتھیک منا جاتا ہے لیکن ویجیانک ان دعووں کو ستی سے پرے بتاتے ہیں شروعات میں دیکھنا شروع کیا تو جانوروں کی طرح سے پریشان ہوا لیکن دھیرے دھیرے جیسے evolution ہوتا گیا ہم نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا کہ یہ سورے گرہن ہوتا کیوں یہ چاند گرہن کیوں ہوتا اور جگہ جو گرہن ہوتے ہیں وہ مطلب اور جو سیٹلائٹ ہیں سورج کے ان کے جو گرہن ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں لگے اب پتہ لگے ہمیں ان کا نام معلوم ہے کہ transit کہہ رہے ہیں ہم ان کو یہ ہلا کے رکھ دیتے تھے انسانوں کو ویجیانک مانتے ہیں کہ پہلے سور منڈل کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں تھی اس لیے یقایق دن میں اندھیرہ ہو جانے سے ہر کوئی اچرج میں پڑ جاتا تھا دیگیانکوں کا مط ہے کہ سنچار اور شکشہ کی کمی کی وجہ سے کئی طرح کی بھرانتیوں کا جن ہوا جو آج بھی جاری ہیں ایک دم سے سورج کیسے بجھ گیا ایک دم سے چاند کیسے بجھ گیا یا اس کے اوپر کس طرح کا کالا پردہ پڑ گیا اس کے ہر سبیتا میں اس کو لے کر کے کہانیاں ہیں ترہا ترہا کی کہانیاں ہیں جن میں سے ایسی کہانیاں ہیں کہ سورج کو کوئی دانب کھا لیتا ہے کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پشمی ایشیا میں مانتا تھی کہ گرہن کے دوران ڈرائگن سورج کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو چین میں سورج کو نگلنے والا سورگ کا کتہ بتایا گیا پیرو میں اسے ایک وشال پیوما سے جوڑا جاتا ہے جبکہ وائکنگ مانتا ہے کہ گرہن کے سمیں آسمانی دھیڑیوں کا جوڑا سورج پر حملہ کرتا ہے ڈیورو ریپورٹ راجع سبھا ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشیش نمسکار موسیقی